بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انفرکوینسز کے وجہے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پر آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر افتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بزریا فون یا ایمیل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے موجود مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-703-7561 416-703-7561 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ایمیل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈ ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب علام مصبہ بلوچ صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نورتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں مصبہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کے اس سیریز میں اس وقت ہم آپ کے خدمت میں صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام پیش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہوگا جی مصبہ صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سامین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ رمضان کا جو ہے جیسا کہ اس شروع میں تعارف میں بتایا گیا کہ یہ پروگرام حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے ہے تو جب ہم حدیث کا متعلق کرتے ہیں تو وہاں حضرت امام مہدی کی جو علامات بیان ہوئی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس میں ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے چنانچہ امام مہدی کی آمد کی متعلق ایک حدیث کا ذکر حدیث کی ایک کتاب سنن دارکتنی میں ملتا ہے اور یہ سنن دارکتنی علامہ علی بن عمر الدارکتنی کی جمع کردہ حدیث کا مجموعہ ہے اور امام دارکتنی جو ہیں یہ سن تین سو پچاسی حجری میں ان کی وفات ہوئی تھی تو اس میں حدیث کا متعلق رکھنے والے آباب بخوبی اس نام سے اس کتاب سے واقف ہیں کہ سنن دارکتنی کتاب جو ہے وہ اس پائے کی کتاب ہے تو اس کتاب میں امام دارکتنی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں حضور نے فرمایا اِنَّا لِمَهْدِيَنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنزُوْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ تَنْكَسِفُ الْكَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَزَانًا وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُوْنَا مُنزُوْ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ یعنی ہمارے مہدی کے لیے دو نشان مقرر ہیں اور جب سے کہ آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی اور معمور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی معود کے زمانے میں چاند کو اس کی مقرر راتوں میں سے اول رات کو گرہن لگے گا اور سورج کو اس کے مقرر دنوں میں سے درمیان کے دن میں گرہن لگے گا اور یہ ایسے نشان ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کبھی کسی معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے تو یہ خبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آمد کی متعلق دی ہے اور اس حدیث کے الفاظ بھی بہت ہی حکمت سے پور ہیں کیونکہ اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشارے بھی دے دیئے ہیں مثلاً لِمَحْدِي نَا کہ ہمارے امام مہدی کی یہ دو نشانیاں ہیں اس لفظ کا استعمال کر کے کہ ہمارے امام مہدی اس سے یہ بتا دیا کہ یہ این ممکن ہے کہ اور لوگ بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ان کا دعویٰ اپنے طور پر ہوگا اور ان کے دعویٰ کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میری اس پیشگوئیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس امام مہدی کی میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو اس لئے حضور نے فرمایا ہمارے امام مہدی کی یعنی دوسرے جو دعویٰ کریں گے ان میں تو نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے لئے نشان دکھائے گا لیکن وہ امام مہدی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ وہ میری امت میں پیدا ہوگا تو وہ ہے ہمارا امام مہدی اور اس کے لئے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے اور دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی ہے کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے تو اس میں یہ بتا دیا کہ یعنی چاند گرین اور سورج گرین یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی مامور کی صداقت کے لئے کسی مامور کی زندگی میں اس کا ظاہر ہونا یہ کبھی نہیں ہوا نشان کے طور پر اور یہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگا جب وہ آئیں گے تو ان کی آنے کی طور پر یہ علامہ ظاہر ہوگی تو یہ جو خبر ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محضہ علام عمد قادیانی علیہ السلام کی زندگی میں پوری ہوئی اور اٹھارہ سو چورانوے میں مارچ کے مہینے میں چاند کو گرین لگا اور اپریل کے شروع مہینے میں یہ سورج کو گرین لگا اور رمضان کا مہینہ تھا اٹھارہ سو چورانوے میں جبکہ یہ دونوں علامتیں عظم مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر ظاہر ہوئیں اور اس وقت جو اخبارات ہیں انہوں نے پھر اس کا چرچہ کیا تو یہ نشان جو ہیں اس کی خبریں شائع ہوئیں کہ کس طرح یہ سورج گرین سورج گرین اور چاند گرین ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ویسے بھی آن لائن اس کی تصدیح کی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں اٹھارہ سو چورانوے میں یہ نشان ظاہر ہوئے اور وہ اخبارات جو ہیں ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جن میں سے بعض جماعت کے پاس محفوظ بھی ہیں تو امیرحل یہ اٹھارہ سو چورانوے میں یہ نشان دونوں چاند گرین اور سورج گرین کے رمضان کے مہینے میں مشرقی حصے میں جس میں انڈیا اور عرب ممالک شامل ہیں وہاں یہ نظر آئے اور اس سے اگلے سال اٹھارہ سو پچانوے میں یہ نشان جو ہیں وہ دنیا کے مغربی اسے میں یعنی امریکہ میں یہ نشان ظاہر ہوئے تو بہرحال یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی امام مہدی ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی شہادت تھی جس میں کسی بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا پر تو شاید کوئی ہیلے بہانے کر کے اپنا دعویٰ کرے اور اپنے نشانات بنا رہے لیکن یہ ایسے نشان ہے جس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے اور یہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت میں یہ نشان دکھائے اور یہ حدیث جو ہے وہ جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے جن کے لئے یہ نشان ظاہر ہوئے وہاں خود آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی ثابت کرتی ہے کیونکہ کتنی حیرت انگیز یہ پیشگوئی ہے آئے سے اس زمانے سے چودہ سو سال پہلے عرب میں بیٹھے ایک امی شخص نے یہ خبر دی کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے لئے یہ دو عظیم الشاہ نشان ظاہر ہوں گے حالانکہ اس وقت کوئی بھی ایسے اسٹرانومی یا دیگر علوم جو ہے ان کی دریافتہ بھی نہیں ہوئی تھی اس لحاظ سے اور یہ وقت سے پہلے معلوم کر لینا یہ ممکن نہیں تھا لیکن آنزور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے چودہ سو سال بعد ہونے والے ظاہر ہونے والے نشان کا بتا جاتے ہیں تو یہ ایک اور دلیل ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ وہ خبر جو آپ نے اپنی زندگی میں دی وہ بہن ہی اسی طرح پوری ہوئی اور رمضان کے مہینے میں یہ دونوں گرین جو ہیں وہ ظاہر ہوئے تو ایک حیرت انگیز پیش گوئی ہے جو جس کے کرنے والے کی صداقت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور جس کے حق میں یہ کی گئی اس کی زندگی میں اس کے دعوے کے ساتھ ان آیات کا ان نشانات کا ظاہر ہونا اس آنے والے کی حق میں بھی یہ صداقت کی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں اور علامتیں اللہ تعالیٰ نے نصیع مہد علیہ السلام کی صداقت کے طور پر دکھائی ہیں وہاں یہ آفاقی نشان بھی آپ کی صداقت پر ہمیشہ مہور تصدیق ثابت کرتا رہے گا بہت بہت شکریہ مصفی صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ایم تھرڈین ففٹی پہ ٹرانٹو اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مزبہ بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے آمد امام مہدی کے حوالے سے لگنے کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے جو کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار پوری ہو چکی ہے یہی حدیث چاند سورج گرن لگنے والی یہی حدیث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے سامین اکرام ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو اور سوالات کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca جی مسوہ سب جی بہت شکریہ یہ جو حدیث سنندار کتنی میں بیان ہوئی ہے خصوف خصوف علی یہ حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے چنانچہ فتاوہ حدیثیہ حافظ ابن حجر المکی جو ہیں مسنفہ ابن حجر الحیسمی اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ ملتا ہے اور ویسے بھی امام مہدی کی علامات کے متعلق جو کتاب میں لکھی گئی ہیں اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو اس حدیث کا پورا ہونا جیسا کہ میں بتایا مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت کی عظیم الشان یہ دلیل ہے اور اسی خبر کی وجہ سے بعض دیگر بزرگان اسلام نے بھی یہ پیشگوئی کی ہے چنانچہ ملتان کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی اور بہت ہی آلہ پائے کے یہ بزرگ تھے لیکن بہت ہی کم عمری میں ان کی وفات ہو گئی لیکن اس کم عمری میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی کتابیں انہوں نے تصریف فرمائی جو آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو انہوں نے علامہ عبدالعزیز پر ہاروی صاحب نے اور ان کی وفات ہوئی تھی اٹھارہ سو اکتیس میں یعنی ازمسیح مہدلہ السلام کی پیدائش سے چار سال پہلے یہ وفات پا گئے تھے اور ان کی قبر آج بھی مظفرگر کے قریب کوٹدو جو شہر ہے اس کے قریب یہ قبر موجود ہے تو بہرحال انہوں نے بھی اس علامت کے حوالے سے ایک شیر میں یہ پیشگوئی فرمائی تھی چنانچہ ان کا یہ شیر ہے کہ در سنِ غاشی حجری دو کیران خواہد بود از پیر مہدی و دجال نشان خواہد بود تو در سنِ غاشی حجری یعنی حجری کلینڈر کے غاشی سال میں تو غاشی جو ہے یہ پرانا پرانے زمانے میں یہ طریق تھا کہ حروفِ ابجد کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کے جو نیمریکل ویلیو ہے یعنی ہر جو حرف ہے علف بے ان کا ان کا جو ہے وہ عددی ان کی حیثیت ہے کہ علف کے مثلاً ایک تو اس طرح ہر حرف جو ہے اس کا اپنا ایک نمبر ہے تو اس میں مثلاً جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو ساتھ سو چھاسی باز لو لکھتے ہیں تو یہ اسی علم کے مطابق ہے تو عبدالعزیز پر ہاروی صاحب رحمت العالیہ جو ہیں ان کو بھی اس علم میں بڑا دخل تھا چنانچہ اسی حوالے سے آپ نے یہ پیش گئی فرمائی درسانِ غاشی ہجری یعنی ہجری کیلنڈر کے غاشی سال میں اور غاشی کا جو ٹوٹل عدد بنتا ہے وہ تیرہ سو گیارہ بنتا ہے تو اور جیسے میں نے بتایا اٹھارہ سو اکتیس میں یہ فرمائی ہو گئے تھے تو اس وقت یہ اپنا شیر کہہ گئی اور یہ پیش گئی کر گئے اور حیرت انگیز طور پر کہ وہ ایز ایک سال بتا دیا کہ تیرہ سو گیارہ ہجری میں دو کیران دو کیران کیران کا مطلب ہے گرہن تو دو کا مطلب ہے دو گرہن لگیں گے تو تیرہ سو گیارہ ہجری میں دو گرہن جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے خواہد بود اور اس پہ مہدی اور دجال نشان خواہد بود اور یہ جو دو گرہن ہیں یہ امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کی نشانی بھی ہیں تو یہ شیر جو ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ تیرہ سو گیارہ ہجری میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے اور دجال کا بھی اس وقت ظاہر ہو چکا ہوگا تو اور یہ بھی بڑی ایک ایسی خبر ہے اس نے اتفاق سے کہ جو مسیح ماؤد اور امام مہدی کو جو الگ الگ وجوز سمجھا جاتا ہے تو یہاں از پہ مہدی دجال کہہ کے عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ امام مہدی اور مسیح مہدے کی وجود ہیں کیونکہ دجال جو ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو قتل کرنے کی جو ذمہ داری ہے جو کام ہے وہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا بتایا ہے مہدی کا نہیں بتایا کہ امام مہدی نہیں قتل کریں گے حضرت عیسیٰ قتل کریں گے لیکن اس شیر میں حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ از پہ مہدی اور دجال تو دجال کے ساتھ امام مہدی کو جوڑ دی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آپ اس حدیث کی طرف سے یہ مضمون لے رہے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مہدے کی وجود ہیں کوئی الگ الگ وجود نہیں ہیں تو یہ بھی ان بزرگ کا یہ شیر جو ہے وہ بین ہی اسی طرح پورا ہوا اور تیرہ سو گیارہ ہجری میں ہی یہ دونوں نشان جو ہیں وہ ظاہر ہوئے تو مسیح مہد علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں پھر اس آسمانی نشان کا تذکرہ بھی کیا ہے نور الحق حصہ دوم جو ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور توفہ گوڑیویا میں بھی حضور نے اس نشان کا ذکر فرمایا ہے تو مثلا حضور نے یہ توفہ گوڑیویا میں حضور فرماتے ہیں اسی نشان کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشان ہیں جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی معمور اور نرسل اور نبی کے لئے ظہور میں نہیں آئے اور وہ نشان یہ ہیں کہ چاند کا اپنی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج کا اپنے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرین ہوگا یعنی انہی دنوں میں جبکہ مہدی اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی آسمان پر اس کی تصدیق کے لئے ایک نشان ظاہر ہوگا اور وہ یہ ہے تو یہ حضور مزید فرماتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ صاف اور سریع دلیل کونسی ہوگی کہ قصوف و خصوف کے زمانے کو مہدی امعوت کا زمانہ حدیث نے مقرر کیا ہے اور یہ عمر مشہود ہے کہ یہ قصوف و خصوف چودمیں صدی عجری میں ہی ہوا پس ان قطعی اور یقینی مقدمات سے یہ قطعی اور یقینی نتیجہ نکلا کہ مہدی امعوت کا زمانہ چودمیں صدی ہے تو اس کا حضور فرماتے ہیں کہ کہ اس حدیث کا جو غیب کی خبر پر مشتمل ہے مضمین پورا ہو گیا اور آیت کریمہ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی گوائی سہت حدیث اور خصوف اور خصوف کی نسبت صرف ایک گوائی نہیں بلکہ دو گوائی ہیں ایک تو یہ آیت کہ جو میں شمس والکامر ہو جو پیشگوئی طور پر بتلار رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو مہدی آخر زمان کا ظہور کا وقت ہے چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرین ہوگا اور دوسری گوائی اس حدیث کی صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت فلا یظہر وَلَا غیبه اہدًا اِلَّا مَنِرْتَزَا مِرْسُولِن 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 علمِ غیب صحیح اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت شکریہ مِرْسُولِ صاحب ٹیلی فون پہ تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے لیکن ہمیں ای میل سے کچھ سوالات محصول ہوئے ہیں تاریخ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں یہ ماہِ رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا یہ سوال ہے کہ فدیہ کیا ہے اور باز حالات میں کیا یہ فرض بھی ہو جاتا ہے جس طرح روز فرض ہیں بہت شکریہ رمضان کے حوالے سے یہ جو سوال ہے فدیہ کا فدیہ کا جو مضمون ہے یہ قرآن کریم میں ہی بیان ہوئی ہے جہاں روزوں کی فرضیت بیان ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام مادودات فمن کان مینکم مریض او الا سفر فائدت من ایام اخر وعل اللہ زین یتیقون فدیہ تاہو مسکین کہ رمضان کے جو دن ہے مادودات یہ بہت گنتی کے چند دن ہیں تو اگر ان دنوں میں کوئی مریض ہو او الا سفر یا سفر پر ہو فائدت من ایام ان اخر تو پھر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کو رکھ لے جو رمضان میں چھوٹ جائیں بیماری کی ویسے یا سفر کی ویسے تو یہ بعد میں رکھے جائیں تو اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے وَعَلَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدِيَةٌ تَمْتَامُ مسکین اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدِيَةَ کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ چونکہ یہ ساتھ ہی مضمون ہے کہ جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ روزہ نہ رکھیں رمضان میں اور رمضان کے بعد اس روزے کو مکمل پورا کر لیں اور بعد میں کسی دن یہ رکھ لیں روزہ اور اگر ان کو طاقت ہے وَعَلَلَّذِينَ يُطِقُونَهُ اور ان کی استطاعت والے ہیں صاحب استطاعت ہیں تو فِدِيَةُ تُمْ تَامُ مسکین تو رمضان میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فِدِيَة کے طور پر جو روزہ ان سے چھوٹ گیا تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور اسی کے مطابق یعنی جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے تو اس میں اور بھی بعض بیسے ہیں لیکن یہ سادہ سا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مضمون رکھا ہے کہ جو بیمار ہیں اور مریض جو بیمار ہیں اور مسافر ہیں وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور جتنے روزے چھوٹ جائیں سفر اور بیماری کی ویسے وہ گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کریں اور جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جتنے روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں تو یہ اس کا فدیہ کا مضمون ہے اس میں ایک اور بات بھی مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ بھی ایک خوبصورت نکتہ ہے تو حضور نے فرمایا ہے یعنی یعنی جو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں اگر ان کو یہ طاقت ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں یعنی فدیہ بھی دیں تو یعنی روزے بھی رکھ رہے ہیں تو اس صورت میں فدیہ کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ پورا مہینہ آگے میں روزے رکھ سکوں گا کہ نہیں تو اس میں دعا کے طور پر انسان پہلے ہی فدیہ دے دے کہ اللہ تو مجھے توفیق دینا کہ نہ کوئی ایسی بیماری آئے جس سے مجھے یہ روزے چھوڑنے پڑے تو اس لحاظ سے بھی دعا کے طور پر بھی یہ دیا دیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس امجد علی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں اگر کسی شخص کی جاب ٹف نویت کی ہو یعنی کہ وہ وزن اٹھانا پڑتا ہو یا کھڑے ہو کے کرنی پڑے تو ان حالات میں وہ کیسے روزے رکھ ہے جی اس میں جو قرآن کریم نے عمومی مضمون بیان فرمایا ہے کہ اے وہ اکل رکھتا ہے اور بالک شخص پر جو بلوغت کی عمر کو پہنچ کیا ہے اور صحت من ہے تو ایسی صورت میں روزے فرض ہیں تو یہ جو بعض مشکل کام ہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ چھوڑنے کی کوئی رخصت نہیں ہے تو وہ روزے بہرحال رکھنے ہیں تو اس میں یعنی اگر ایسی کوئی ہوتی تو جس طرح اللہ تعالیٰ بیمار اور مسافر کی کا استثناء بیان کر دیا ہے تو ضرور اس قسم کا اور بھی استثناء بیان ہوتا ہے بہت شکریہ مسئلہ صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں حدیث مشہور ہے چاند اور سورج گرن لگنے کے حوالے سے جو کہ ایک بار نہیں دو بار پوری ہو چکی ہے وہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے پیش کی ہے اور اسی حوالے سے آپ کے دلائل سلسلہ ابھی جاری رہے گا اگر آپ اس حوالے سے کوئی پروگرام شامل ہونا چاہیں اور کوئی سوال پیش کرنا چاہیں ہمارا فون نمبر نوٹ فرمال 416 703 7561 416 703 7561 جی میس بس کوئی کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے جی آج ہم یہ جو حدیث ہے سنندار کتنی کی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم شان نشان ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ 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 صداقت کے لئے بیان فرمایا ہے تو یہ نشان جو ہے وہ مسیح موض علیہ 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 رمضان کے مہینے میں پورا ہوا جو حجری لحاظ سے 1311 حجری سن بنتا ہے برحال جب یہ نشان ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ یہ تو اب یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی تو اب تو لوگ ضرور حضرت مزہ صاحب کی طرف توجہ کریں گے اور جو لوگ اس نشان کو دیکھنے والے تھے تو ان میں سے بعض لوگ اس نشان کی وجہ سے بھی ایمان لانے ولے ہوئے کہ وہ جو علامت امام مہدی کی بیان ہوئی تھی وہ تو پوری ہو گئی اور یہ دعوے دار بھی موجود ہے تو لازم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نشان ہے اور وہ عضی مسیح مہود علیہ السلام پر امان لانے والے ہوئے عضی مسیح مہود علیہ السلام نے جیسا کہ میں بتایا کہ اپنی کتاب میں بھی اس نشان کا ذکر کیا ہے تو عضو فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئی چار پہلو رکھتی ہے یعنی کسوف خسوف چاند گرین اور سورج گرین والی پیشگوئی یہ چار پہلو رکھتی ہے نمبر ایک چاند کا گرین اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں ہونا نمبر دو سورج کا گرین اس کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہونا نمبر تین رمضان کے مہینے میں ہونا اور نمبر چار مدعی کا موجود ہونا جس کی تقضیب کی گئی ہو پس اگر اس پیشگوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا کی تاریخ میں سے اس کی نظیر پیش کرو اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیشگوئی ان تمام پیشگوئیوں سے اول درجے پر ہے جن کی نسبت آیت فلا یظہر والا غیب یاہدن کا مضمون ساتھ دکھا سکتا ہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نظیر نہیں پھر جب نے خدا تعالیٰ کے کلام سے قوت پائی ہے اس کی نسبت یہ زبان پر لانا کہ وہ موضوع ہے ہمیں لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے اگرچہ ببائیس قصرت اور کمال شورت کے اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تغرفہ نہیں کیا گیا اور نہ اس کی ضرور سمجھے گئی مگر خدا نے اپنی دو گوائیوں سے خود اس حدیث کو مرفو متصل بنا دیا بلا شبہ قرآن شہادت سے اب یہ حدیث مرفو ہے اس طریق سے آیت فلا یظہر علی غیبی آہدن کی تقزیب کر دے گرز جب کہ ان تمام طریقوں سے اس حدیث کی سین ثابت ہو گئی اور تو اے خدا سے ڈرنے والو اب مجھے کہنے دو کہ ایسی حدیث سے انکار کرنا جو گیارہ سو برس سے علماء اور خواس اور عوام میں شائع ہو رہی ہے اور کسی نے اس کو موضوع قرار نہیں دیا ونہ دار کتنی نے اس کے زوف کی طرف بشارہ کیا ہے اور تو اور کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ یہ ایک اعتراض کر دیا گیا یا یہ بہانہ بنا دیا گیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان کو پہلی رات میں گرہن لگے گا جبکہ یہ گرہن جو ہے وہ تیرہ رمضان کو لگا یعنی تیرہی رات کو رمضان کے مہینے کی تو اس کا بھی حضور نے یہاں جواب دیا ہے حضور فرماتے ہیں دوسرا اعتراض مخالفین کا یہ ہے کہ یہ پیشگوئی اپنے الفاظ کے مفہوم کے مطابق پوری نہیں ہوئی کیونکہ چاند کا گرہن رمضان کی پہلی رات میں نہیں ہوا بلکہ تیرہی رات میں ہوا نئی سورج کا گرہن رمضان کی پندرہ تاریخ نے اس گرہن کے لئے کوئی نیا قائدہ اپنی طرف سے نہیں تراشا بلکہ اسی قانون قدرت کے اندر گرہن کی تاریخ سے خبر دی ہے جو خدا نے ابتدا سے سورج اور چاند کے لئے مقرر کر رکھا ہے اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سورج کا خصوف یعنی جو خدا نے کمر کے گرہن کے مقرر فرمای ہیں پہلی رات میں خصوف ہوگا سو ایسا ہی وقوع میں آئے بہت شکریہ حمیث صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود پہلے ان کے سوالات لیں پہلے امین صاحب السلام علیکم امین صاحب جی الحمدلللہ صاحب سوال میرے سوال یہ کہ جب سے جنیا بنی ہے دھونی نشان کبھی بھی ایک ساتھ یدیہ نہیں ہوئے تو آیا ایک طرف یہ بات دکھی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث پوری ہوئی ہے پھر دوسرا آپ نے کہا انجان کے روزوں کے بارے میں کہ آدمی کو پتہ نہیں کب موت آ جائے اور بیمار ہو جائے یا اس کا فیبیا آگے دے دیں یہ حدیث شریف کا کوئی حوالہ نہیں کیونکہ موت پر تو رشی شرب بند ہو جاتا ہے عبادت جسم کے لیے ہے روح کے لیے نہیں ہے تو یہ آپ نے اگر بات کی ہے تو آیا حدیث صاحبہ کا یہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود اسلام علیکم اللہ جب اپنے نشانات دکھانے ہو تو آفت سے ہی خوش ہے حالانکہ اللہ تو ہی سارا ہمبر کرین ہے تو کچھ مچھا اور چونی نشانات دکھاتا سوائے آفت وں کے آفت وں کے نشانات ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور ایک اور سوالہ میرا یہ جو آفت دیکھ دیلیٹ ہوتے ہیں آرگنز اپنا کرنا یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں اس کا سواب پہنچتا ہے انسان کو جو اپنا دیلیٹ کرتا ہے آفت دیکھ جی بہت شکریہ آپ پہ دونوں سوالات آگئے جی میسور صاحب پہلے امین صاحب کا سوال انہوں نے آپ سمجھ گئے پہلا سوال کرتے ہیں کہ میزر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ نشان کبھی بھی کسی کے لئے کٹھے نہیں ہوئے جب سے کہ زمین و آسمان بنے ہیں تو یہ حضور نے جو بات کی ہے وہ تو حدیث کے اندر ہی موجود ہے یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں لن تکونا منظ خلق سما وات جب سے کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے تو اس کا بطور نشان ظاہر ہونا اس کی بات ہو رہی ہے کسی کے حق میں ورنہ سورج گرین اور چاند گرین یہ تو کافی شروع سے ہوتے آ رہے ہیں اور آئندہ ہوتے چلے جائیں گے ایک قانون قدرت ہے کہ خاص مدار میں چاند اور سورج آتے ہیں تو یہ گرین ہوتا ہے تو یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لَم تَقُونَا مُنزُ خَلْقِ سَنُوَاتِ وَالْعَرْضِ یہ آیتین کے حوالے سے ہیں کہ بطور نشان کسی بھی معمور کے حق میں یہ ظاہر نہیں ہوئے تو اسی کی طرف حضرت مسیح محمد اسی حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے زنین و آسمان بنے ہیں حضرت آدم سے لے تو یہ نشان کبھی بھی کٹھے نہیں ہوئے تو یہ حدیث میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ سورج چاند کو گرین ہوگا اور رمضان کے مہینے میں ہی سورج کو گرین لگے گا تو یہ ساری باتیں جو مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اس کا ممبع یہ حدیث خود ان باتوں کو بیان کر رہی ہے جو مسیح محمد علیہ السلام نے اردو میں آسان کر کے اپنی کتاب میں لکھی ہیں دوسرا سوال امین صاحب کا فدیہ کے متعلق ہے کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب اس نے مرنا ہے تو یہ کہاں سے آگے کہ وہ فدیہ دے دے ان روزوں کا جو ابھی اس نے چھوڑے ہی نہیں اور حدیث کا حوالہ مانگا ہے تو اس میں جب اس کا جواب دیا جارہ تھا تب ہی میں بات بتا دی تھی کہ فدیہ کا جو تعلق ہے وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے کہ فمن کان مینکم مریضا اوالا سفر فائدت من ایام اخر وعلى اللذین يطیقون فدیہ تام مسکین تو جو بیمار ہیں اور مسافر ہیں اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اگر ان کو طاقت ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے اور قرآن کریم یہ بات دوسری جو بات ہے وہ ایک اضافی بات میں نے مسیح مہد علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے اور اسی لئے دعا کے طور پر انسان چاہتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے اور الحمدللہ جو ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہم نے روزہ رکھے لیکن ہمیں نہیں پھتا کہ آنے والے کل ہم کیا صورت حال پیش آتی ہے تو جہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت و تنزوستی عطا فرما تو وہاں اگر انسان فدیہ دے دیتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی دعا بن جاتی ہے قسم کا صدقہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو یہ توفیق دیتا ہے اور جس طرح صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو اسی طرح یہ فدیہ جو ہے وہ ایسی ناگہانی کوئی بات جو آنی ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے تو یہ کوئی میں نے حدیث کے حوالے سے بات نہیں کی مسیح مہد علیہ السلام کی ایک تفسیری بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو بیمار اور مسافر والی بات ہے وہ بھی بات بیان کر دیتی جی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد سارا صاحبہ کے دو سوالات پہلا سوال کہ آفتوں اور تباہیوں اور بربادیوں کے ذریعے ہی آسمانی نشانات کیوں نازل ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے آفتوں اور کے ذریعے جو نشان ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بشیر و نظیر کرا دیا کہ نبی جو آتا ہے تو وہ بشیر اور نظیر ہوتا ہے تو پہلے بشیر کو رکھا ہے پھر نظیر کو رکھا ہے تو بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا خوش خبری دینے والا اور نظیر کا مطلب ہے خوش شعار کرنے والا بھی کہ آنا خود ایک بشارت ہوتی ہے تو اگر کوئی نہیں مانتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا حساب لوں گا لیکن آگے سے نہ مانا اور پہ تقذیب کرنا اور مخالفت کرنا اور استعظاء کرنا اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کہ دوسرے نظیر والا جو نشان ہے اس کو بلانے کی مترادف ہوتی تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی جب حجت پوری کر دیتا ہے اتمام حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نشان آزائر ہوتی اتمام حجت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قسم کے نشان نہیں بیٹا تو پہلے اللہ تعالیٰ بشارت والا ہی نشان دکھاتا ہے چنانچہ یہ جو سورج گرین اور چاند گرین ہیں یہ تو کوئی ایسی اس طرح آفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نشان دکھا دیا تو اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو اور پھر اس کے ساتھ وہی تقزیمیں بڑھتے تو اس کے بعد پھر اس قسم کے نشانہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس لئے نسیح محمد علیہ السلام کو یہ الہم ہوا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو آفتوں والے نشان ہیں یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یعنی کوئی بھی مسلم ٹیچر ہے وہ سٹیونٹ کو کوئی کام دیتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کر کے آیا دو دفعہ نہیں کر کے آیا تین دفعہ نہیں کر کے آیا پیار سے سمجھا جاتا ہے لیکن اگر بلکلی نہ کرے تو پھر ڈانٹ بھی پڑتی ہے ٹیچر کی طرف سے اگر کوئی جاب کرتا ہے تو باس جو ہے وہ اسی قسم میں سلوک کرتا ہے والدین بھی ایک حد تک پیار سے بچے کو سمجھاتے ہیں لیکن جب بچہ زیادہ ہی بگڑ جائے تو پھر ڈانٹ سے بھی کام لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی جو ہے وہ نافرمانی میں اور تقزیم میں جب بڑھتے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دوسرے طور پر سمجھانا پڑتا ہے جی بہت بہت شکریہ مسوہ صاحب اور سارا صاحبہ کا دوسرا سوال تھا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے جی آرگن ڈونیشن جو ہے ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس نے تو زمین میں دفن ہونا ہے تو اگر اس کے آرگن جو ہیں وہ کسی اور زندہ انسان کے کام آسکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ ڈونیشن کیے جا سکتے ہوں بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ان کا سوال لیں اسلام علیکم مرزا صاحب نے آپ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نشب رامضان و نشب من ہو اس کے حساب سے میں نے پھلا جب سے دنیا بنی ہو کبھی حسان میں پہلی تاریخ کو چاند تو بلکل تہدائیش کا ہوتا ہے جی جی چاند تو گھرن لگتا جب چاند مکمل ہوتا ہے چولہ تو جب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اسے کئی درجوں نے دفعہ رمضان کے مہینے میں خصور ہو چکا ہے لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ نے اول الہ الہ اور نشب من ہو تو اول الہ کا مطلب پہلا دن اور نشب من کا بلکل ٹھیک جناب تو یہ دونوں تاریخیں جو مرزا صاحب نے دعویٰ کی ہے کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ چاند کی پہلی تاریخ ہو چاند مقامل بھی نہیں ہوتا اس کو گہن بلکل جناب بلکل صحیح ہے اور اگر یہ مرزا صاحب کی دعویٰ کی دلیل ہے تو مرزا صاحب سے یعنی کہ یہ چوتیرہ اور اٹھائی ساری کو درجان دفعہ یہ جائر ہو چکے ہیں بلکل ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ بلکل سمجھ بلکل ٹھیک ہے جی مرزا صاحب لیکن یہ حدیث وہ کوٹ کر رہے تھے مرزا صاحب نے یہ حضور کا اقتباس پڑھ تھا وہ اسی بات کا جواب ہی تھا جو حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں پہلی رات کو چاند کو گرین لگے گا لیکن جو لگا ہے وہ رمضان کی تیرمی رات کو لگا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اور کہتے ہیں کہ تیرمی کو لگتا لیکن رمضان کی پہلی تاریخ میں گرین لگے گا تو اس میں میں یہ جو حوالے بعد میں پڑھتا ہوں لیکن پہلے اس کو اقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گرین جو لگتا ہے کہ پہلی رات کے چاند کو گرین لگنا ہوا اور آپ کس طرح دیکھیں گے آپ کو تو پہلی رات کا چاند ہی نظر نہیں آتا یعنی انسان جو ہے کون ہے جو پہلی رات کا چاند دیکھ سکتا ہے یعنی بہت ہی مشکل جا کہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں تو رویت حلال کے میٹی والے آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل چاند دیکھنا ہوتا ہے باوجود اس کے بڑی بڑی دور بینے لگائی جاتی ہیں پھر بھی مشکل پیش آتی ہے چاند کے دیکھنے میں تو جو چاند ہی دیکھنا مشکل ہو اس کو گرہن لگانا آپ کو کس طرح نظر آ سکتا ہے تو یہ اکل کے خلاف بات ہے کہ پہلی رات کو انسان گرہن لگنے کی بات کرے کہ ہم تو پہلی رات چاند کو گرہن لگنا دیکھ سکتے آپ پہلی رات کا چاند ہی نہیں دے سکتے اس کا گرہن لگنا کس طرح آپ پتہ لگے کہ یہ گرہن لگا کہ نگل لگا تو اس لیے یہ جو حدیث ہے اور جو پہلی رات کا چاند ہے اس کو عربی میں کمر نہیں کہتے اس کو حلال کہتے اس لیے جو رویت حلال کمیٹی نہیں ہے کیونکہ کمر ساری دنیا کو نظر آتا ہے حلال دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو رویت حلال جو ہے پہلی دوسری اور تیسری رات کا چاند ہے اس کو عربی زبان میں حلال کہتے ہیں اور جو پھر چوتھی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک جو چاند ہے اس کو کمر کہتے ہیں تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تن کسف الحلال ہو بلکہ تن کسف کمر رکا ہے تو عربی زبان میں جیسا کہ میں وہ بات ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم حلال کا لفظ استعمال فرماتے لیکن یہاں کمر کا لفظ ہے اور جو نشان ہے وہ میں نے بتایا کہ جب سے زمین و آسمان ہوئے ہیں کسی کے حق میں بتو نشان یہ نہیں ہوئے یہ نہیں کہ جو اس کے گرین کی تاریخیں اس سے ہٹ کر کسی اور تاریخ میں گرین لگے گا یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے کہ جو چاند کے گرین کی راتیں ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ انہی راتوں میں چاند کوئی گرین لگتا ہے اس کے علاوہ نہیں لگتا تو اگر اس کے علاوہ آپ لگا رہے ہیں تو آپ قانون قدرت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سائنس کہاں سے آگئی مذہب میں تو ہم آپ مذہبی علماء کی باتیں بتا دیتے ہیں سائنس کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ یہ کتاب ہے مجموع فتاوہ شیخ الاسلام تقی ادین ابن تیمیہ تو امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے مجموع فتاوہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قَزَالِكَ عَجْرَ اللَّهُ الْعَادَتَ أَنَّ الشَّمْسَ لا تَقْصِفُ إِلَّا وَقْتَ الْإِسْسْرَارِ وَأَنَّ الْكَامَرَ لا يَقْصِفُ إِلَّا وَقْتَ الْعَبْدَارِ وَوَقْتُ عَبْدَارِهِ وَالْرَابِ اَشْرَ وَالْخَامِسَ اَشْرَ فَالْكَامَرُ لَا يَقْصِفُ إِلَّا فِي حَاذِ إِلَّا عَلِي علامہ ابن تیمیہ مجموعہ فتاوہ میں اور یہ مصر کی چھپیوی کتاب ہے اگر آپ کو شک ہو تو آپ کو یہ مہیا کی جا سکتی ہے کتاب اس میں یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانونِ قدرت اسی طرح جاری کیا ہے کہ سورج کو صرف تاریخ راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے اب یہ بھی ایک قابلِ غور بات کہ سورج کو صرف تاریخ راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے رات کو سورج اب کہاں سے آگئے سورج تو دن کو ہوتا ہے تو رات کو تاریخ راتوں میں اس کو گرہن کیسا لگے گا وہ تو رات کو تو سورج نکلتا ہی نہیں تو اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ یہ تو عدیسی خلافِ عقل ہے کہ رات کو سورج کو گرہن لگا رہی ہے تو اس کے لیے تو خلافِ عقل ہو سکتی ہے لیکن اقل مندوں کے لیے اس میں یہ کافی بات ہے کہ یہاں بات رمضان یعنی جو ہجری لحاظ سے مہینے ہیں ان کی راتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں تاریخ راتیں جن میں چاند نہیں نکلا ہوتا ان راتوں میں جو دن چڑھتے ہیں تو اس میں سورج کو یہ گرہن لگے گا بہرحال آگے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اور چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے تو یہ جو لفظ ہے نا اَنَّ الْكَمَرَا لَا يَقْسِفُ إِلَّا وَقْتَ الْعَبْدَارِ اور بدر عبدار جمع ہے بدر کی کہ جب چاند بدر میں داخل ہو جاتا ہے اسی وقت اس کو گرہن لگتا ہے اور بدر کہتے ہیں جب چودی رات کا چاند ہو تو اس کو یا تیرنی کا ہو یا پندرنی کا ہو یعنی جو چاند کی چاندنی کی تاریخیں ہیں ان میں جب چاند داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہنے لگ جاتے ہیں تو وہی بات یہاں علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے اور یہ راتیں وہ ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے اور جن کے ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے اور یہ تیرویں چودویں اور پندرویں رات ہے پس چاند کو صرف انہی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے تو یہ بزرگان اسلام جو ہیں اپنی کتابوں میں یہ باتیں لگ گئے ہیں تاکہ دین کے نام پر جو لوگ بگاڑ پیدا کرنا چاہیں اور نشانات کو رد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ کتابیں لکھوا دیں اور یہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں یہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے یعنی مسیح محمد علیہ السلام سے آنے سے بھی سات سو سال پہلے تو یہ ہے قائدہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو گرین کا قانون ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں قضالک عجر اللہ العادتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت اسی طرح جاری کی ہے کہ ان دنوں میں ہی گرین لگتا ہے اس کے علاوہ نہیں لگتا تو وہ بات بھی یہی ہے کہ تنکہ صف القمر علیہ والی لہلہ تنگ رمضانہ میں رمضان کی پہلی رات کو چاند نہیں لگنا اگر وہ ہوتا تو تنکہ صف الحلال ہونا چاہیے تھا کیونکہ جیسے ایک بتایا ہے کہ کمر کہتے ہیں چوتھی رات سے لے کر آخری رات تک کے چاند کو اور پہلی تین راتوں کا جو چاند ہے اس کو حلال کہتے ہیں تو بہرحل یہ جب نہ ماننا ہو تو پھر اس قسم کے بہانے ذہن میں آتے ہیں ورنہ حدیث سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ جو ہیں وہ بڑی شوقت کے ساتھ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں جو بہت بہت شکریہ مسوہ صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین فیفٹی پہ ٹرونٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹریال میں بائیک وائیک پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصبا بلوچ صاحب موجود ہیں اور صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک حدیث پیش کی جو کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پوری ہو چکی ہے امام مہدی کی آمد کے حوالے سے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع اسی حوالے سے ہم سوالات لے رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-703-7561 416-703-7561 بزریا ای میل شامل ہونے کے لئے ہماری ایڈی qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca جی میسوہ صاحب جی بہت شکریہ تو یہ جو نشان ہے قصوف اور قصوف کا یعنی چاند گرین اور سورج گرین کا حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یعنی دونوں کو نشان جو ہیں دونوں گرین ایک ہی مہینے میں ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دونوں نشان جو ہیں وہ 1894 میں پورے ہوئے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب یہ ایسے نشانات تھے جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نشان ظاہر ہو سکتے ہیں تو اب اس سے یعنی یہ ایک آفاقی نشان تھا جو عضی مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت میں ظاہر ہوا برحال ابھی جو امین صاحب نے سوال کیا یہ اس زمانے میں بھی اور بھی باتیں کی گئیں تھی لیکن برحال فلحال اس کا وہ جواب جو عضی مسیح مہود علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اے حضرات خدا سے ڈرو جبکہ حدیث میں کمر کا لفظ موجود ہے اور بالاتفاق کمر اس کو کہتے ہیں جو تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد کا چاند ہوتا ہے تو اب حلال کو کیوں کر کمر کہا جائے ظلم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے پھر ظاہر ہے جبکہ کمر کے گرہن کے لئے تین راتیں خدا کے قانون قدرت میں موجود ہیں اور پہلی رات چاند کے خصوف کی تین راتوں میں سے مہینے کی تیرمی رات ہے اور ایسا ہی سورج کے گرہن کے لئے خدا کے قانون قدرت میں تین دن ہیں اور بیچ کا دن سورج کے خصوف کے دنوں میں سے مہینے کی اٹھائیس میں تاریخ ہے تو یہ معنی کیسے صاف اور سیدھے اور سریع الفہم اور قانون قدرت پر مبنی ہیں کہ مہدی کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ چاند کو اپنے گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے جو اس کے لئے خدا نے ابتدا سے مقرر کر رکھی ہیں پہلی رات میں گرہن لگ جائے گا یعنی مہینے کی تیرمی رات کو جو گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات ہے ایسا ہی سورج کو اپنے گرہن کی مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں گرہن لگے گا یعنی مہینے کی اٹھائیس میں تاریخ کو جو سورج کے گرہن کا ہمیشہ بیچ کا دن ہے کیونکہ خدا کے قانون قدرت کی روح سے ہمیشہ چاند کا گرہن تین راتوں میں سے کسی رات میں ہوتا ہے یعنی تیرمی چودمی پندرمی ایسا ہی سورج کا گرہن بھی اس کے تین مقررہ دنوں میں سے کبھی باہر نہیں جاتا یعنی مہینے کا ستائیس میں اٹھائیس میں اور انتیس میں پس چاند کا گرہن چاند کے گرہن کا پہلا دن ہمیشہ تیرمی تاریخ سمجھا جاتا ہے اور سورج کے گرہن کا بیچ کا دن ہمیشہ مہینے کی اٹھائیسی تاریخ اکل مند جانتا ہے اب ایسی صاف پیشگوئی میں بحث کرنا اور یہ کہنا کہ کمر کا گرہن مہینے کی پہلی رات میں ہونا چاہیے تھا جبکہ کنارہ آسمان پر حلال نمودار ہوتا ہے یہ کس کدر ظلم ہے یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پہلی تاریخ کا چاند جس کو حلال کہتے ہیں وہ تو خود ہی مشکل سے نظر آتا ہے اسی وجہ سے ہمیشہ عیدوں پر جھگڑے ہوتے ہیں پس اس غریب بیچارے کا گرہن کیا ہوگا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تیسرا اطراز اس نشان کو مٹانے کے لیے یہ پیش کیا گیا ہے کیا ممکن نہیں کہ خصوف و خصوف تو اب رمضان میں ہو گیا ہو مگر مہدی جس کی تائید اور شناخت کے لیے خصوف و خصوف ہوا ہے پندرمی صدی میں پیدا ہو یا سولمی صدی میں یا اس کے بعد کسی اور صدی میں اس کا جواب یہ ہے کہ اے بزرگو خدا ہی تم پر اہم کرے جبکہ آپ لوگوں کی فہم کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو میرے اختیار میں نہیں کہ میں کوئی سمجھا سکوں صاف ظاہر ہے کہ خدا کے نشان اس کے رسولوں اور معبوروں کی تصدیق اور شناخت کے لیے ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں ہوتے ہیں جبکہ ان کی سخت تقضیب کی جاتی ہے اور ان کو مفتری اور کافر اور فاسق قرار دیا جاتا ہے تب خدا کی غیرت ان کیلئے جوش مارتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے نشانوں سے صادق کو صادق کر کے دکھلا دے غرض ہمیشہ آسمانی نشانوں کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ بار بار تقضیب کرتے ہیں وہی محرک ہوتے ہیں نشانوں کی یہی فلسفی ہے اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نشان تو آج ظاہر ہو اور جس کی تصدیق اور اس کے مخالفوں کے زب اور دفع کے لیے وہ نشان ہے وہ کہیں سو یا دو سو یا تین سو یا ہزار برس کے بعد پیدا ہو اور خود ظاہر ہے کہ ایسے نشانوں سے اس کے دعوے کو کیا مدد پہنچے گی بلکہ ممکن ہے کہ اس عرصے تک اس نشان پر نظر رکھ کر کئی مددی پیدا ہو جائیں تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ کس مددی کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوا تھا تاجب ہے کہ مددی کا تو ابھی وجود بھی نہیں اور نہ اس کے دعوے کا وجود ہے اور نہ خدا کی نظر میں کوئی محرک تقضیب کرنے والا موجود ہے بلکہ سو یا دو سو یا ہزار برس کے بعد انتظار ہے تو قبل از وقت نشان کیا فائدہ دے گا اور کس قوم کے لئے ہوگا کیونکہ موجودہ زمانے کے لوگ تو ایسے نشان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے ساتھ مددہ ہی نہیں ہے اور جبکہ نشان کے دیکھنے والے بھی سب خاک میں مل جائیں گے اور کوئی زمین پر زندہ نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے چاند اور سورج کو بچش میں خود گرین ہوتے دیکھا تو ایسے نشان سے کیا فائدہ مرتب ہوگا جو زندہ مددہی کے زمانے کے وقت صرف ایک مردہ قصہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور خدا کو کیا ایسی جلدی پڑی تھی کہ کئی سو برس پہلے نشان ظاہر کر دیا اور ابھی مددہی کا نام نشان نہیں نہ اس کے باپ دادے کا کچھ نام نشان یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عقیدہ آئل سنت اور شیعہ کا مسلم ہے کہ مہدی جب ظاہر ہوگا تو صدی کے سر پر ہی ہوگا بس جبکہ مہدی کے ظہور کے لیے صدی کی سر کی شرط ہے تو اس صدی میں تو مہدی کے پیدا ہونے سے ہاتھ دور رکھنا چاہیے کیونکہ صدی کا سر گزر گیا اور اب بات دوسری صدی پر جا پڑی تو بہرحل یہ وہ باتیں ہیں جو مسیح مہدی علیہ السلام نے اس وقت جو لوگوں نے اعتراض کیے اب کیونکہ پیش گئی تو پوری ہو چکی تھی حدیث میں موجود ہے اور جو جس طرح بیان ہوئی اسی طرح پوری ہو گئی تو اب وہی کے بعض ہیلے بہانے بنا کر اس سے لوگوں کو روکا جائے تو اس قسم کے اعتراض کیے تو حضور نے یہ بڑے تفصیلی جوابات اپنی کتابوں میں اس کے دیئے تو مثلا ایک اعتراض یہ بھی کیا جو لاہور کی پیسہ اخبار میں شائع ہوا تو جس طرح ابھی امین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا غیر معمولی نشان ہوگا جو پہلی رات کو لگ جائے گی تو اسی طرح وہ ان صاحب نے بھی یہ لکھا کہ امام مہدی کا جو سورج گرین یا چاند گرین ہے وہ ایسا عظیم و شان ہوگا کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں دیکھے گی تو اب یہ ایسی بات ہے کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں کیسے دیکھ سکتی اگر یہاں اس وقت دن ہے اور پاکستان میں رات ہے وہاں سورج نہیں نکلا تو وہ کس طرح سورج گرین کو دیکھیں گے یا پاکستان میں رات ہے اور وہاں چاند نکلا ہوا ہے یا جہاں دن ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے وہاں چاند نہیں نکلا ابھی تک تو وہ کس طرح اس چاند کو دیکھ سکیں گے تو ایسی ایسی غیر معقول باتیں اور ناممکن باتیں جو ہو ہی نہیں سکتی ان کو یعنی بنا دیا کہ نہیں یہ اس طرح یہ عظیمشان نشان ظاہر ہوگا تب عظیمشان ہوگا ورنہ یہ کیا نشان ہو تو نشان تو تب ہے جب ساری دنیا دیکھیں تو بہرحال یہ وہی بات ہے کہ جو مسیح مہدر علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی کہ اگر اس حد تک نوبت پہنچ چکی ہے آپ کے فہم کی اور تو اس پر خدا ہی حافظ ہے جی بہت بہت شکریہ مسیح صاحب سامین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آج کا پروگرام تقریباً سات بچ کر چھپن منٹ پہ اختدام کریں گے کیونکہ یہی وہ وقت ہوگا جب ٹرانٹو اور اس کے گرد و نوہ میں افتار کا وقت ہوگا اور اسی طریقے سے مانٹریال میں غالباً آج سات بچ کر پینتیس منٹ پہ افتار کا وقت ہوگا سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم 1350 پہ ٹرانٹو اور ایم 1610 پہ مانٹریال میں سماعت فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آر پجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فرکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج جناب علام اس باب لوچ ساہے موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-703-7561 ہم سے رابطے کا نمبر پروگرام میں سوالات پیش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 416-703-7561 اور اگر آپ بزریہ ایمیل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca جی مسوہ صاحب غالباً اس وقت کوئی کالرس ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اگر آپ اسی حدیث کے حوالے سے کچھ مزید معلومات سامین سے شیئر کرنا چاہیں جی بہت شکریہ جی کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ یعنی سوائے اس کے کہ حضرت مسیح موجود علیہ السلام کا نام آ جائے جماعت امدیہ کا نام آ جائے پھر تو لوگ اس حدیث سے کتراتے ہیں ورنہ جب بھی سورج گرین اور چاند گرین ہوتا ہے تو اس میں یہ تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی کی بھی نشانی ہے چنانچہ وہ جو میں نے بتایا کہ اٹھارہ سو چورانوے میں لاہور سے چھپنے والا ایک اخبار تھا پیسہ اخبار تو اس میں یہ خبر شائع ہوئی کہ جب یہ اٹھارہ سو چورانوے میں گرین لگنا تھا تو اس میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس تاریخ کو گرین ہوگا اور رمضان میں یہ دونوں گرین ہوں گے تو مکہ سے یہ خبر آئی مکہ تل مکرمہ سے کہ مکہ کے لوگ بہت ہی جوش اور خروش میں ہیں اور ایک جشن کا سما ہے کہ امام مہدی کی آمد کا وقت جو ہے وہ قریب آگے تو انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ بعض جیالوں نے جو ہے وہ اپنے ہتھیار نکال لی ہیں اور ان کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ ان کا تصور امام مہدی کا وہی لڑاکہ امام مہدی والا تھا کہ وہ آئیں گے اور جنگ کریں گے اور قتل و گارت کریں گے تو اس سوالے سے اپنے جو ہتھیار تھے ان کو نکال لیا لیکن یہ تو بہرحال یعنی اس خبر سے جائے کہ وہ امام مہدی کی نشانی کی طور پر اس کو لے رہے تھے اس سے ان کو انکار نہیں تھا تو گو کہ امام مہدی آ بھی گئے لیکن ان کا چونکہ تصور اور ہے کہ امام مہدی وہ ہوں گے جو کافروں کو قدل کرتے بھی رہیں گے دنیا میں اور پھر ہم جو ہے وہ ان زمینوں پر قابض ہوں گے تو چونکہ ایسے امام مہدی نہیں آئے تو ان کو اس طرح خیال بھی پیدا نہیں ہوا لیکن جیسا کہ انہیں بتایا کہ انڈیا میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس حدیث کو پورا ہوتے دیکھ کر مسیح مہد علیہ السلام کی جماعت میں شمولت اکتیار کی تو اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض بزرگان دین نے بھی امام مہدی کے حوالے سے اس نشان کا ذکر کیا ہوا ہے اور لازمی طور پر اس حدیث سے ہی اس مضمون کا لیے ہے لیکن وہ جو علامتیں بیان جب ہو گئی پوری تو اب پھر اس کا ترجمہ ایسا کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں کہ یہ نشان جو ہے وہ عضت مزہ غلام عمد کے عادیانی علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو چنانچہ ابھی جو شروع میں میں نے ایک شیر پڑھا تھا درسنِ گاشی ہجری دو کیران خواہت بود یہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب کا یہ شیر ہے تو ان کی بارے میں لاہور سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس شیر کا ذکر موجود ہے لیکن اس شیر کا ترجمہ یہ کیا گیا وہاں کہ جب دو صدیوں کا درمیان ہوگا تو چاند سرج گرین ہوگا جب دو صدیوں کا درمیان ہوگا اب دو صدیوں کا درمیان کیا ہے یعنی یہ ایک غیر معقول سا ترجمہ ہے دو صدیوں کا درمیان جو ہے وہ یا تو پہلی صدی کا آخر ہے یا دوسری صدی کا آغاز ہے تو اس کو دو صدیوں کا درمیان کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ لفظ تو خیر اس میں ہی نہیں درسن غاشی ہجری ہجری کہا گیا اس ترجمے میں اور سن کہا گیا تو دو کران یہ کران جو ہے یہ کرن کی جمع ہے اور کرن جو ہے وہ صدی کو بھی کہتے ہیں تو غالباً یہاں سے انہوں نے یہ لے لیا کہ دو کران دو صدیوں کے لیکن اگر اس کا ترجمہ دو صدیوں کر دیں تو پھر گرہن کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ گرہن ترجمہ اسی لفظ کا ہے دو کران کا تو یا تو آپ اس کا ترجمہ کریں دو صدیوں یا آپ ترجمہ کریں دو گرہن تو ایک ہی لفظ کے دو ترجمہ کر کے آپ نے ترجمہ کر دیا تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ یہ نشان جو ہے وہ پہلے پورا ہو چکا ہوا ہے اور ایک گول مول سا ترجمہ کر دیا جو کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا دو صدیوں کے درمیان جو ہے وہ سورج گرہن وہ چاند گرہن ہوگا تو ظاہری بات ہے جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے وہ کسی صدی نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے درسن غاشی ہجری کہ ہجری کے غاشی سال میں یہ نشان ظاہر ہوگا اور غاشی سال تیرہ سو گیارہ ہجری بنتا ہے اور یہ اسپیہ مہدی اور دجال نشان خواہدود اور یہ نشان جو ہے وہ امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کے نشان کا نشان ہے تو یہ جب تک یہ نشان ظاہر نہیں ہوا تھا یہ لوگ لکھتے تھے کتابوں میں اس کا ذکر چلتا تھا اور سینہ بسینہ لوگ ایک دوسرے سناتے بھی تھے لیکن اب جب یہ نشان حضر مسیح مہد کی حق میں پورا ہو چکا ہے تو اب لوگ اس طرف آتے ہی نہیں وہ تو امام مہدی کے ذکر کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ کہ کہیں لوگوں کے دھیان حضرت مزا غلان قادیان کی طرف نہ چلے جائیں اور ان کے مطالعے کی طرف نہ لگ جائیں اس لئے اس ٹاپک کو ہی بند کر دیں تو بہرحل جو ایک مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان کا جب پورا ہونا دیکھتا ہے تو وہ دروش پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ نشان اور جس کے حق میں وہ پوری ہوتی ہیں اس پر بھی ایمان لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہرے کو یہ بات سمجھانے والی ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے مو نہ موڑے بہت شکریہ سامین اکرام آپ پروگرام ریوڈیو احمدیہ سمات فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم سکسین ٹین پہ مونٹریال میں بیئے وقت پیش کیا جاتا ہے اس وقت غالباً مونٹریال میں روزہ افتار کا وقت ہو چکا ہے ٹرونٹو میں آج اور مسجد بیت الاسلام وان کے گرد و نواہ میں آج افتار کا وقت سات بج کر چھپن منٹ ہے سامین اکرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرمال www.voisofislam.ca اور اس کے ساتھ ہی سامین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں بے شمار لیٹریچر مل سکتا ہے اس وقت آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سامات فرمار رہے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب بھلا مسوا بلوچ صاحب موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416 703 آنسر آٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جی مس بس جی ہم پھر مسیح مہد علیہ 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 کی طرف آتے ہیں جہاں حضور نے اس نشان کا ذکر کیا ہوا ہے مسیح مہد علیہ 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 مسلمانوں کے لئے نہایت مفید ہے اس نے ایک تو قطعی طور پر مہدی معود کے لئے چودین صدی کا زمانہ مقرر کر دیا ہے اور دوسرے اس مہدی کی تعاید میں اس نے ایسا آسمانی نشان پیش کیا ہے جس کے تیرہ سو برس سے کل اہل اسلام منتظر تھے سچ کہو کہ آپ لوگوں کی طبیعتیں چاہتی تھیں کہ میرے مہدیویت کے دعوے کے وقت میں آسمان پر رمضان کے مہینے میں خصوف خصوف ہو جائے ان تیرہ سو برسوں میں بتہرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی کے لئے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا بادشاہوں کو بھی جن کو بے شک وہ لوگ کروڑ ہا روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجوز خدا تعالیٰ کی ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں خصوف خصوف کر دیتا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لئے اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لئے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور قذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے بیس برس پہلے براہن احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ہے کل اندی شہادت من اللہ وحال انتم مومنون یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گوائی ہے کیا تم اس کو مانو گے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت گوائیاں ہیں اور ایک سو سے زیادہ وہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی جن کے لاکھوں انسان گواں ہیں مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تقضیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تقضیب اور تفسیق کا نہیں پڑا اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر حلفن کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تائین ہو گئی ہے اور پھر اس بات پر ایک اور دلیل ہے جس سے صاف طور پر سمجھا جاتا ہے یہ بعض حوالے حضور نے اس زمانے کے بعض بزرگوں کے اور بعض بزرگوں کے دیئوں میں ایک تو یہی شیر جو علامہ عبدالعزیز پر ہاروی صاحب ہیں ان کا نام تو حضور نے یہاں ذکر نہیں کیا لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ نے مدت دراز سے ایک شیر اپنے کشف کے مطلق شائع کیا ہوا ہے جس کو لاکھوں انسان جانتے ہیں اور وہ شیر یہی ہے کہ در سن گاشی ہجری دو کیران خہد بود اور دوسرا حضور نے سیال کوٹ کے حافظ بر خردار صاحب کا بھی ذکر کیا ہے حضور لکھتے ہیں جس کی پنجاب میں بڑی قبولیت ہے ایک ہندی شیر ہے جس میں صاف اور سریعت اور پر اس بات کا بیان ہے کہ پچھے ایک ہزار دے گزرے تریس سو سال عیسی ظاہر ہویا کرسی عدل کمال یعنی جب سن ہجری سے تیرہ سو برس گزر جائیں گے تو حضرتیس علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور کامل عدالت کی کرسی لگائیں گے تو یہ جو بعض اہل اللہ اس زمانے میں تھے انہوں نے بھی اپنے شیروں میں اس نشان کا ذکر کیا ہوا تھا جو حضور نے یہاں اپنی کتاب میں درج کیا ہے برائل حضور فرماتے ہیں منصفین کے لیے کافی ثبوت اس بات کا دے دیا ہے کہ حدیث اور اقوال علماء سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح معوت کے ظاہر ہونے کا وقت یہی چودہویں صدی کا سر ہے دیکھو یہ کیسی صاف گوائیاں ہیں جن کو آپ لوگ قبول نہیں کرتے اور میں نے اس بات کا ثبوت دیا وہ بدھی طور پر اس عمر کا قطع ثبوت ہے کہ مسیح میں وہ ظاہر ہو چکا سو اس عمر کا ثبوت یہ ہے کہ میرے ہی دعوے کے وقت میں آسمان پر خصوف خصوف ہوا ہے اور میرے ہی دعوے کے وقت میں سلیبی فتن پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی ہاتھ پر خدا نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مسیح معود اس عمت میں سے ہونا چاہیے تو بہرحل یہ تقریبا دس بارہ صفوں کا بیان ہے جو مسیح مہود علیہ السلام نے خصوف خصوف کے حوالے سے اپنی کتاب توفہ گولڈ ویہا میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ بتایا تھا نور الحق کتاب میں بھی جو عربی زبان میں ہے اس میں بھی حضور بیعث فرمائی ہوئی ہے حضور مزید فرماتے ہیں کہ کہ میری ہی تقضیب کے وقت خدا نے اپنے دو روشن نیروں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں بے نور کر دیا یہ مجودہ علماء کے سلب نور اور ظلم پر ایک ماتمی نشان تھا اور مقرر تھا کہ وہ مہدی کی تقضیب کے وقت ظاہر ہوگا خدا کے پاک نبی ابتدا سے خبر دیتے آئے تھے کہ مہدی کے انکار کی وجہ سے یہ ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور رمضان میں اس لیے کہ دین میں ظلمت اور ظلم رواہ رکھا گیا جیسا کہ آثار میں بھی آ چکا ہے کہ مہدی پر کفر کا فتوہ لکھا جائے گا اور اس کا نام وقت کے علماء دجال اور قذاب اور مفتری اور بے ایمان رکھیں گے اور اس کے قتل کے منصوبے ہوں گے تب خدا جو آسمان کا خدا ہے جس کا قوی ہاتھ اس کے گروہ کو ہمیشہ بچاتا ہے آسمان پر مہدی کی تائید کے لئے یہ نشان ظاہر کرے گا اور قرآن اس کی گواہی دے گا مگر چونکہ نشانوں کے نیچے ہمیشہ ایک اشارہ ہوتا ہے گویا ان کے اندر ایک تصویری تفہیم منکوش ہوتی ہے اس لئے خدا نے اس خصوف و خصوف کی نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء محمدی جو چاند اور سورج کی مشابہ ہونے چاہیے تھے اس وقت ان کا نور فراست جاتا رہے گا اور مہدی کو شناخت نہیں کریں گے اور تاثب کے گرہن نے ان کے دل کو سیاہ کر دیا ہوگا اس لئے اس عمر کے اظہار کے لئے ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا پھر اسی نشان پر خدا نے بس نہیں کی بڑی بڑی فوق العدد پشگوئیاں ظہور میں آئیں تو یہ بھی پشگوئیاں قرآن کریم میں بھی آیا ہے انجیل میں بھی یہ پشگوئی ہے کہ ستارے مان پڑ جائیں گے اور چاند کی روشنی جاتی رہے گی تو اس میں بھی یہی ہے کہ ستارے سے مراد علماء ہیں اور روشنی مان پڑنے سے مراد یہی ہے کہ انہیں دین کا نور باقی نہیں رہے گی بہت شکریہ ایک ایمیل موصول ہوئی سلیم احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت کب کرنی چاہیے ان کا جو وہ بات آگے لکھنا چاہ رہے ہیں لکھئے انہوں نے وہ یہ ہے کہ بعض وقت آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا جاتا ہے تو اس وقت تو کم از کم نیت نہیں کی جا سکتی تو روزہ رکھنے کی نیت رات سونے سے پہلے کر لینی چاہیے یہ تو یعنی اگر آپ رات کو نیت کر کے سوئے ہیں اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو جی تو یہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں پہلے انسان کی نیت ہوتی ہے کہ یہ سارا مہینہ میں روزہ رکھنے ہے تو اس کا اٹھنا جو ہے صبح کے وقت یہی اس کی نیت تو اس میں اس طرح بقاعدہ کوئی دل میں خیال لا کر نیت بنانے کی ضرور نہیں ہے اور اس کے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لئے رہنمائی کی طور پر کافی ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ناشتہ مانگتے تھے تو گھر سے یہ جواب ملتا تھا کہ آج ناشتے کے لئے کچھ نہیں ہے تو یعنی ایسے بھی فاقع کے دن گزرے ہیں تو جب حضور یہ جواب سنتے تھے تو حضور فرم حضور اچھا چلیں پھر آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کو اس طرح باقاعدہ نیت بنانے کی ضرور نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی اور فجر کی نماز کے بعد آپ ناشتہ مانگ رہے ہیں لیکن ناشتہ نہ ملنے پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اچھا میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں تو لیکن رمضان میں جیسے کہ میں بتایا انسان کو پتا کہ میں صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے اور اتفاق سے اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جی بہت شکریہ ایک اور دوست نے سوال بھیجا ہے کہ اگر آپ آخری روزہ ہو 29 روزہ چل رہ تو اس صورت میں وہ افطار کر لے چاند کیونکہ اس کو تو نظر آ گیا ماشاءاللہ بڑی آپ نے تقدہو کی ہے چاند دیکھنے کے لئے یہ تکلفات ہیں اور یہ محض سوالات ہیں تکلفات اس لئے ہیں جب قرآن واضح کہہ رہا ہے ان کنتم سفر کہ جب آپ سفر پر ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے لیکن اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سفری روزہ نہیں یہ جو بعض ایسے بھی ہیں جو ٹرین جہاز چلاتے ہیں جی جی تو وہ اس کو کسی کو چاند نظر آ گیا تو پھر بھی وہ نظام کا فبند ہے کہ جب تک ملکی جو نظام ہے وہ اعلان نہیں کرتا تو اگر اس کو چاند نظر آ گیا ہے تو وہ اس نظام کو اطلاع دے گا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اگر وہ ملکی نظام پھر بھی اعلان نہیں کرتا عید کا تو بہرحال وہ شخص جو ہے وہ ملکی نظام کا فبند ہے تو یہ پاکستان میں جو رویت احرال کمیٹی ہے تو یہ ایک مرکز نظام ہے یہ بہتر ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر کسی کو چاند نظر آ جاتا ہے لیکن رویت حلال کمیٹی کو نظر نہیں آتا نہ ان کی مبران کو تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا کہ اپنی گواہی ان کو بھیج سکتا ہے بس ورنہ پابندی اس کو اس نظام مرکزی نظام کی ہی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہی روزہ رکھنا یا عید کرنا جو ہے وہ اس کو یہ ضروری ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ حضور نے جماعت کے ساتھ ہونے کی تاقید فرمائی جماعت سے الگ ہونے کی تاقید نہیں فرمائی تو اس میں جو نماز ہے وہ ہمارے لئے بہترین سبق ہے کہ نماز میں اگر امام غلطی کرتا ہے تو آپ امام کو سبحان اللہ کہہ یاد تو دلا سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اگر امام پھر بھی نہیں درست کرتا اپنے آپ کو تو آپ کو بہرحال اس کی اطاعت لازمی ہے پھر آپ نماز پڑھ کے اس کو بتائیں گے کہ یہ بات ہوئی تھی نماز میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ امام سے کوئی علیدہ نماز پھر شروع کر دیں یہ جاننے کے بعد کہ امام سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے بہرحال اس امام کی ساتھ ہی نواز پڑھ تو یہ سبق ہے جو اسلام نے دیا ہے اطاعت کا اور نظام سے وابستگی کا بہت شکریہ مصف صاحب تقریبا دو دھائی تین منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اگر آپ خلاصتا کچھ اور بیان کرنا چاہیں جی بہت شکریہ اب یہ آج رمضان کے حوالے سے یہ رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہیں اسلام میں لیکن ہمارا پروگرام چونکہ مسیح مہد کی صداقت کے حوالے سے تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے کو حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی ایک وابستگی بیان کی ہے اپنے رسول کی زبان سے اور وہ وابستگی یہی ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کے صداقت کے حق میں یہ دو نشان ظاہر ہوں گے چاند کو گرین لگنا اور سورج کو گرین لگنا رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نشان دکھائے ہیں وہاں آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ یہ نشان بھی دکھائے کر کے دکھایا اور اٹھارہ سو چورانوے میں اکیس یا بائیس مارچ کو آند گرین ہوتا ہے اور چھے اپریل کو سورج گرین ہوتا ہے اٹھارہ سو چورانوے میں رمضان کے مہینے میں تو یہ نشان جو ہے وہ اٹھارہ سو چورانوے میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض لوگوں کو اس نشان کے دیکھنے کی وجہ سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق ملی لیکن جو مخالفین تھے اور تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق وہی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے انہ حضا اللہ سحر مبین کہ یہ تو جادو ہے تو وہ تو ایسے نشانوں پر کہتے تھے جو زمین پر ظاہر ہوتے تھے تو ان کو جادو کہکے تو وہ ٹال دیا کرتے تھے لیکن یہ ایک ایسا نشان تھا جس کو وہ جادو بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر کا نشان تھا اور تمام طرح اللہ تعالیٰ کی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یہ نشان نہیں دکھا سکتا جی بہت شکریہ حمیث صاحب سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمد ایم ترٹین ففٹی پہ اور ٹرانٹو میں اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے سا جناف علام اسبہ بلوج صاحب موجود تھے کنٹرول پینل پہ ہمیں عزر احمد وڑائج صاحب کی خدمات حاصل رہی اب مسجد بیت الاسلام اور اس کے گرد و نواح میں افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے توار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے طول قدوس طاہر کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ 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 اشہد اللہ 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 اشہد اللہ 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 barہ اللہ حیاء علیہ السلام 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 موسیقا